ہائی ویسے مرحبا بکٹو زی ایک ایڈمین سیکنڈ اپیسوڈ آف یونیورسٹی آف ویگری وچہ فیصلہ باد انڈر گیجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ پرپیشن سیریز فار ٹو تھازن ٹوئنٹی فور آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یو ایف انٹی ٹیسٹ کے اندر ریپیٹ ہونے والے اور موسٹ امپورٹنٹ ہنڈر ایم سی کیوز انگلیش سبجیکٹ کے اندر سے جو آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آج کمپلیٹ سیریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں ایک چیز بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ انگلیش ایک ایسا سبجیکٹ ہے ایک ایسا واحد سبجیکٹ ہے جو ہر سیریز آف جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر آتا ہے چاہے وہ آئیس ایس والا سٹوڈنٹ ہے پری میڈیکل کا ہے پری انجیئرنگ کا ہے ایف اے کا ہے تو ان کو یہ سبجیکٹ جو ہے وہ لازمی ٹیسٹ میں آتا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہر سٹوڈنٹ کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کی جتنی بھی جو سائکولوجی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہر سٹوڈنٹ کے لیے بہت سارا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے پچیس ایم سی کیوز یہ ایف ایف اینٹی ٹیسٹ کے اندر آتے ہیں اور ریمیننگ سیفائیو جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ دوسرے سبجیکٹ کے ہوتے ہیں تو آج کے اپیسوڈ میں ہم کمپلیٹ انگلیش ایم سی کیوز جو آتے ہیں اس کی کٹیگری کو دیکھیں گے کہ یہ ایم سی کیوز آتے کہاں کہاں سے ہیں یہ ہم نے کن کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے صرف انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ نہ ہو کہ ہم غلط چیزیں جو ہے اس کو پڑھتے پھریں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ان کی سائیکولوجی کس طرح کی ہے جب آپ انہیں ایم سی کیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی ایم سی کیوز بنتے ہیں کیا کب بڑے ہی ڈیفیکلٹ قسم کی ایم سی کیوز ہوتے ہیں یا جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے بورڈ کے اندر اسی طرح کی ایم سی کیوز آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ جو انفرمیشن ہے آج ہم انشاءاللہ اس اپیسوڈ میں کور کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جو وٹس اپ گائیڈنس کمیونٹی ہے جہاں پہ یونیورسٹی اپ ایگزی اپ ایسلا بات کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ایڈمنز ہیں سینئرز ہیں وہ کمیونٹی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو جوائن کر لیں تو جتنی بھی لیٹس انفرمیشن آتی ہے میٹلیس کب لگے گی سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے جہاں پہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں آئیڈیا ہوتا کہ جو یو ایف انڈر گیجویٹ آلنر اپلیکیشن ہے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے یہ صرف وٹس اپ ہماری کمیونٹی میں جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے اور لیٹس جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہاں پہ فورا ملتی رہتی ہے تو آپ نے وہ لازمی چوائن کر لینی ہے تو ویڈیو کو جہاں وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں دیکھیں جی ایک چیز کو انڈرسائن کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ایم سی کیوز آتے ہیں وہ سینونیمز آتے ہیں اور سنٹینس کریکشن ہوتے ہیں جو پچیس ایم سی کیوز بنتے ہیں اس میں دیکھیں سینونیمز کار سے آتے ہیں یہ آپ لوگ انہیں اپنے منڈ میں کریکٹلی بٹھا لینے ہیں چیز اور کوئی باہر سے ایک چیز نہیں آتی سیدھے سیدھی جو ہے وہ چیپٹرز جو ہوتے ہیں ان میں سے ایم سی کیوز بنتے ہیں جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد سینونیمز بنتے ہیں اس کے ساتھ جو پلیز ہوتے ہیں پلیز میں سے بھی سینونیمز کافی دیکھنے کو ملتے ہیں اور پھر پوائمز آتی ہیں پوائمز میں کم آتے ہیں تو یہ چیپٹرز اور پلیز میں سینونیمز ہیں وہ زیادہ جو ریشو ہے وہ پائی جاتے ہیں اس کے بعد سینٹینس کریکشن دیکھیں جو کریکٹ فارم آب ورب ہوتی ہے اس میں سے آتے ہیں پرپوزیشن آتی ہے کنجیکشن اور ایڈیمز یہ ایک سٹکچر ہے انگلیش کے جب پچیس ایم سی کیوز آتے ہیں تو اس کے علاوہ ہٹ کے کوئی ایسا ایم سی کیوز دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ سارا ایک سٹکچر ہے اس کے ساتھ جو سٹوڈنٹ ہمارے جو زی اکیڈمی کا ایم سی کیوز آتے ہوتے ہیں جنہاں انرول کیا اس میں ہم نے کمپلیٹ جو اکورڈنٹو سائکولوجی ہے جو ریپیٹنگ ایم سی کیوز ہے اور مینلی جو ایم سی کیوز آتے ہوتے ہیں وہ سارا ایک کوئیسن بینک بنایا ہوا ہے سبھی چیپٹرز کا آل بک کا اور پار بان پار ٹو اور ٹیسٹ سیریز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے جو جواننٹو سائم پار ٹو اور ٹیسٹ سیریز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے جواننٹو سائم کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں کہ آج کی جو پر اپیسوڈ ہے یہ دیکھیں اس میں میں آپ کو کمپلیٹ جو ایم سی کیوز ہیں وہ پروائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سنانیمز بگر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایک چیز بڑی امپورٹن ہوتی ہے کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹس پر بلیب کرتے ہیں شارٹ کٹ جو ہے وہ بہت نقصان دیتا ہے ٹھیک ہے اس سنس میں لیکن سمارٹ بک جو ہے وہ بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے اس چیز کو دیکھیں آپ نے سمارٹ بک کرنا ہے نہ کہ آپ نے شارٹ کٹ لینا ہے شارٹ کٹ یہ ہوگا کہ آپ نے ان ہنڈرڈ ام سی کیوز کو دیکھ لیا بس کافی میں سے جو ہے وہ پچیس آ جائیں گے نو ہنڈر ام سی کیوز کو دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں کس کٹیگری کے ام سی کیوز آتے ہیں اور جس طرح آپ نے اپنی بورٹ کی پرویشن کی ہوئی ہے اس طرح آپ اپنی تیاری کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ایکسٹر بھی تیاری کرنا چاہے تو وہ آپ کی اپنی ایفورٹ بکتی ہیں ٹھیک ہے تو ان ایم سی کیوز کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ نے اس کے اپنی ایفورٹ لگانی ہے سمارٹ بک ٹھیک ہے آپ نے بلکل شارٹ کٹ پر بلیب نہیں کرنا یہ ایم سی کیوز دیکھیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں ان کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں اس کا جو پی ڈی ایف ہے وہ میں نیچے جو ہے وہ دسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کی جو کیز ہیں وہ نیچے انڈ پر مینشن ہوتی ہیں تو یہ ساری جو ہے وہ فائل آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی جو ہے آپ کو کیوری ہو ایف انٹی ٹیسٹ پرپیشن کے ریلٹیڈ تو آپ زی اکیڈمی جو ہے وہ اس کا سیشن جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی پرپیشن کو جو ہے وہ اپ لیول لے کی جا سکتا ہے بھی ہمارا جو ہے ایف کا فورس انٹیسٹ کی پرپیشن چار رہی ہے اس کے انشاءاللہ فوراں بعد ایف کا جو سیکنڈ انٹی ٹیسٹ پرپیشن ہوتی ہے سیکنڈ انٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی پرپیشن جو انشاءاللہ وہاں اناؤنس کر دیں گے اور سیکنڈ بیٹھ جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہوفیلی آپ کو یہ جو ہے وہ فائل آپ کو مل جائے گی آپ اس کو ڈاؤنڈ کر لیں گے ڈاؤنڈ نہیں ہوتی تو آپ نے ہماری ورسپ کمیونٹی میں جانا ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے یہ وائل جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد ہماری جو فزکس ہے کیمسٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میت ہے اس کے بھی امپورٹنٹ اور ہنڈرڈ ایم سیکوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے اور بھی لیٹسٹ جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ یو ایف کی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ انفرمیشنز ہیں جتنی بھی گائیڈنس ہلپنگ مٹیریل آکولوں کے ساتھ جو ہے وہ ملتا رہے تو آج کی ویڈیو کے لیے جائے ساتھ ہیں انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ